اسلام چھوڑ کے وہ ہندو مذہب میں کنورٹ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں کیا مسلمان پرشوں کے نظر میں اس اکیسویں صدی میں بھی ہم صرف ماس کا ایک لو تھڑا ہے کیا ہم صرف سیکس ٹوائر ہیں کیا ہمیں کسی پروفائل پر دیکھنا کیا سچ میں مسلمان پرشوں کو یا کسی کو بھی کسی بھی پرشوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے وہ راجہ ہندو تھا دراصل اصل میں پاکستان کے ساتھ الہاگ ہونا چاہیے تھا کیونکہ کشمیر کی زیادہ لوگ مسلمان ہیں اکثریت مسلم ہیں تو پاکستان کے ساتھ الہاگ ہونا چاہیے تھا لیکن وہ نہیں کیا انہوں نے الہاگ اس وجہ سے کہ کشمیر خود مختار بنے گا ریپ کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں مجھے لگتا ہے یہ ریپ ویزا نہ ڈیمانڈ کر لے کہیں آنے والی عرصے میں یہی ان کو سبائم ہو تو نہیں چاہیے ایسے لوگوں کو ایسے سخت سے سبائم ہوتی ہے اس کے بڑی کوئی سبائم نہیں ہے لیکن سر مجھے یہ بتائے نا کہ پاکستانی جو مرد ہیں وہ عورت کو چاہے کہیں کی بھی عورت ہو اس کو اپنی جاگیر کیوں سمجھتے ہیں پاکستان کے اندر تو پاکستان میں رہتے ہوئے تو انہوں نے گند پھلانا ہے باہر جا کر بھی انہوں نے سونے پہ سوہاگے والا کام کرنا ہے یہ لوگ منٹل ہے منٹل آدمی کیا کرتا ہے منٹل جو لوگ ہوتے ہیں وہ غلطہ رکھتے ہیں کہ انہوں نے پتہ نہیں ہے کہ ہمیں کر کیا رہا ہوں مجھے نہیں کرنا چاہیے یہ ایکٹر نہائی تھی خطر نہاک ہے ان لوگوں کو کڑی سزا ملنے چاہیے وہ ملے گی وہاں پر غیر ملک میں سفارش ہی نہیں چالتی وہاں پر انصاف ہوتا ہے جو کل مجھے کرائیم کریں وہاں پر انصاف ملتا ہے سبھی لوگ کو معلوم ہی ہوگا کہ پاکستان میں کچھ دن پہلے کی ایک مرد دو سادھیا کرنا اس کے لئے آنیوار ہے سبھی لوگ کو معلوم کو اس سے کچھ رسٹرکشن لگ سکتی ہیں یہ سب دیکھتے ہو دوستو سبھی لوگ کو بتا دیں کہ مسلم لڑکیاں جو ہندو لڑکوں سے سادھیاں کر رہے ہیں جمہو کشمیر میں بھی جمہو ان کے آجات کا سمیر میں کیونکہ دوستو سبھی لوگ کو معلوم انہیں بھی پتا کہ جو ہندو ہوتے ہیں لڑکیا ہوتے ہیں ہندو کلچر ہوتا ہے اس میں ایک ایس سادھی ہوتی ہو سمجھوں کی ساتھوں جنم کے لیے رجاتی ہے اوم منوتی ہوتی ہے اس لیے ہم دیکھتے ہیں پاکستانی پبلکس پر کیا بھولتی ہے کہ کشمیری لڑکیاں کشمیری لڑکوں کو چھوڑ کر ہندو لڑکوں کو شادی کے لیے نہ صرف پریفر کر رہی ہیں بلکہ اپنا مذہب بھی ان کے لیے تبدیل کر رہی ہیں اسلام چھوڑ کے وہ ہندو مذہب میں کنورٹ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں دیکھیں اس کے سب سے بڑے جو ہیں وہ جزیمے دار ہیں وہ ہماری مطلب خود ایک تو حکومت ہے کیونکہ یہی اگر مطلب جو کشمیر ہے جمہو کشمیر کی آپ بات کر رہی ہیں تو ان کے ساتھ مطلب کھڑے نہیں ہوتے سٹینڈ نہیں کر رہے جس کی ویعہ سے وہ کشمیر بچارہ انڈیا کے ہتے چڑھا ہوئے جس کی ویعہ سے وہ بچارے ان کے ینگ جو لوگ ہیں ینگ شوہر ہے مطلب جو ینگ پیپل ہے وہ مر جاتے ہیں انڈیا کے لڑکیاں پریفر کرتی ہیں ہندو لڑکوں کو اور وہ اسلام پھر مطلب اور سب سے بڑا جو ہے دوسرا علمیہ یہ ہے کہ مرہ سوشل میڈی ہے جس کی ویعہ سے سوشل میڈیا تو ہر جگہ ہے یہ نہیں کہ صرف پاکستان میں ہے جمہو کشمیر میں نہیں نیٹ تو ہر جگہ ہے تو وہ مطلب دیکھتی ہیں ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں ان کے جو والدین وہ تو خاص ویڈیوز دیکھتے ہوں گے تو جیسے پاکستان کے ڈرامے میں کلچر جیز کا بڑھتا جا رہا ہے اور وہ پھر جیسے جیز کا مطالبہ دوتے ہیں لڑکوں سے وہ پورے نہیں ہوتے وہ لڑکی بچارے ہوتے غریب ہیں اور کشمیر میں جو ہے وہ اتنا مطلب ترقی کے مواقعی نہیں ہے نہ فیکٹریز وغیرہ نہ وہ ہے تو وہ جس کی وجہ سے پھر جو ہندو ہیں ان کو سانی مل جاتی ہے ہمیں اچھا امیج دینا چاہیے غیر ملکیوں کو ریپ کرنا یہ نہائیت بہت بولی بات ہے اسے کوئی بھی آدمی سنے گا وہ اس کی مضامت کرے گا میں اسے پوری زور مضامت کرتا ہوں میں یہ پساندی نہیں کرتا کیا مسئلہ ہے وہ بھی گینگ ریپ کیا ہے تین پاکستانیوں نے مل کر ویڈیو فوٹیجز بھی آئی ہیں انہوں نے ویڈ پروف پکڑا ہے کیا مسئلہ کیا ہے ان سے لڑکی برداشت نہیں ہوتی لڑکی کا سٹرکچر برداشت نہیں ہوتا کیا مسئلہ ان کے ساتھ یہ جو کہہ رہا ہوں ان کی ذہنیت گھنٹی ہے یہ گھنٹی ذہنیت کے لوگ ہیں جو اسے لڑکیوں کے ساتھ گینگ رہے تو یہ تو بہت بولی بات ہے یہ تو کوئی بھی آدمی پساندی کرتا ہر آدمی مضامت کرے گا میں پور زور مضامت کرتا ہوں ریپ کیسز جو باہر ہوتے ہیں ان میں پاکستانیوں کا ہاتھ ضرور شامل ہوتا ہے نام ضرور لگواتے ہیں کیا مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ان کی ذہنیت خلاف ہے وہ راجہ ہندو تھا دراصل اصل میں پاکستان کے ساتھ الہاق ہونا چاہیے تھا کیونکہ کشمیر کی زیادہ لوگ مسلمان ہیں اکثریت مسلم ہے تو پاکستان کے ساتھ الہاق ہونا چاہیے تھا لیکن وہ نہیں کیا انہوں نے الہاق اس وجہ سے کہ کشمیر خودمختار بنے گا جب خودمختار انہوں نے بننے کی ہوگی تو پھر سازش ہی ہوئی اور پھر ان کا الہاق انڈیا سے ہو گیا تو یہ وجہ تھی کشمیر کے الہاق ہونے کی انڈیا کے ساتھ کیونکہ وہ کشمیریوں کے اپنی غلطی تھی اور یہاں بھی اب کشمیریوں کی اپنی غلطی ہے وہاں کیپی کے ساتھ جب الہاق کرنے کی بات ہوئی جب فوج انہیں ملانے کی کوشش کی پھر انہوں نے ریلیاں نکالیں پھر انہوں نے جلوس نکالیں مرے اور اس کے علاوہ جو جمع کشمیر کی جو لڑکیاں ہیں وہ انڈیوں کے اس لیے پریفر کر رہے ہیں ہندووں کو کیونکہ جو کشمیری لڑکیاں ہیں وہ مر رہے ہیں کشمیریوں کو بھارتی مار رہے ہیں جب وہ مر جائیں گے تو پھر کیسے شادیاں کریں گے باقی جب لڑکی کسی کشمیری سے شادی کرنے کا سوچتی ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ بھئی اگر میں اس سے شادی کروں گے تو کل بیوہ بننے کے لیے میں نے تیار رہنا ہے تو اس وقت جیسے وہ ہندووں کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار رہتی ہے کیا مسلمان پرشوں کے نظر میں اس اکیسویں صدی میں بھی ہم صرف ماس کا ایک لو تھڑا ہے کیا ہم صرف سیکس ٹوائر ہیں کیا ہمیں کسی پروفائل پر دیکھنا کیا سچ میں مسلمان پرشوں کو یا کسی کو بھی کسی بھی پرشوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے لوگ ہمیشہ مجھے ٹارگٹ کرتے ہیں کہ میں تو مسلمان کے خلاف بولتی ہوں کچھ انڈین میڈیا کا اور انڈین یوٹیوبرز کا جمہ کشمیر کے صحافیوں کا یہ کہنا ہے کیونکہ جمہ کشمیر میں بھی تک شریعت کا لاؤ چل رہا ہے تین طلاقوں کا کنسپٹ ہے خاتون جو ہے وہ خلا لے سکتی ہے لیکن مر جو ہے وہ بیوی کو تین طلاقیں دے کے فارغ کر لے کہیں نہ کہیں کشمیری لڑکیوں کے دماغوں میں تین طلاقوں کا کنسپٹ موجود ہے اس لیے ڈر سے وہ مسلمان لڑکوں کو چھوڑ کے جو ہیں لڑکوں ہندو لڑکوں کو پریفر کر رہی ہیں کنسپٹ تو پاکستان میں بھی یہ سارا شریعت کے مطابق ہے پاکستان میں ہر چیز لیکن نظر تو نہیں آتی یہ تو وہی بات ہے کہ بھائی جو تھوڑی چیز لے لو اور باقی جو پورا مطلب پنجابی میں ایک مثال ہے نا کہ مٹھا مٹھا آپ تے کڑا کڑا تھو تھو یہ تو وہی مثال ہے کہ بھائی جو اچھی چیزیں ہیں وہ لے لو اور جو مطلب کہ آپ کو چھوڑتی ہیں ان کو چھوڑ دو ہمیشہ پاکستان کے چینل پر بیٹھ کر کے یہ کہا ہے کہ نوٹس کیجئے کہ آپ کے مسلمان پرش پورن مووی سب سے زیادہ دیکھتے ہیں میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ آپ پاکستان میں نوٹس کیجئے کہ آج بھی آپ کے آپ کے مسلمان پرش مہلاؤں کو ایک سیکس ٹوائے کی نظر سے دیکھتے ہیں پر آج میں ہی نازیہ الہی خان اس بات کو کہہ رہی ہوں کہ جو پولیس کا سٹیمپ لے کر کے اپنی چھاتی کے بردی پر گھوم رہا تھا وہ بھی پورن مووی دیکھتا تھا پھر ریپ کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں مجھے لگتا یہ ریپ ویزا نہ ڈیمانڈ کر لے کہیں آنے والی عرصے میں بھائی آندہ ان کے فضل یہی ان کو سبائی موت ہو نہیں چاہی ایسے لوگوں کو ایسے سخت سے سبائی موتی ہے اس کے بڑی کل سبائی نہیں ہے لیکن سر مجھے یہ بتائے نا کہ پاکستانی جو مرد ہیں وہ عورت کو چاہے کہیں کی بھی عورت ہو اس کو اپنی جاگیر کیوں سمجھتے ہیں پاکستان کے اندر تو ریپ کیسیز آ رہے ہیں بہت زیادہ آ رہے ہیں مار پیٹ کرتے ہیں یہ عورت کے ساتھ لیکن جب یہ باہر کے کنٹریز میں جاتے ہیں یہی گند یہ وہاں پر بھی پھلاتے ہیں میں نے ہمیشہ شاہلا یہ بات کہی ہے کہ میں تھپاؤں گے کچھ بھی نہیں غلط کوئی بھی کرے گا میں بولوں گی پر ہوتا کیا تھا کہ جب تک میں آپ لوگوں سے انٹریکٹ نہیں کرتی تھی تب تک صرف ون سائیڈن بات جاتی تھی تب تک صرف پاکستان کو یہی پتا چلتا تھا کہ مسلمان یہاں پر اتی اچارت ہے لیکن جب سے میں بیٹھنے لگی میں نے ساری سچائیوں کو رکھا اور آج بھی میں ہچکچا نہیں رہی میں آج بھی ہچکچا نہیں رہی ہوں میں آج بھی بول رہی ہوں کہ پھاسی کی سزا بی چوراہے پر دینا پڑے گا ایسے آروپی کو بھی چوراہے پر سبھی لوگوں کو معلوم ہے کہ ہندو میں ایک ریتی ریوار ہوتا ہے کہ ایک سادھی کرنے کے بعد دوسری سادھی نہیں ہوتی ہے اور ایک ہی سادھی سے سمجھو کہ پوری جندگی ساتھ چلے انا چلے گمبر بھی جائے سبھی لوگوں کو معلوم ہے بہت ریئر کیس ہوتا ہے کہ دوسری سادھی کریں لیکن اگر آدھا سمیں نکل چکا آئے تو بندہ سادھی نہیں کرے گا بھلے سے اپنی جندگی لیکن دوسری میں ایسا نہیں ہوتا ہے اگر دوسری تین تلاک کا نام سبھی لوگوں کو سنا ہوگا کس پرکار سے تین تلاک نے بھارت میں اسے تو بھارت سے گورمنٹ اس کو بہن کیا ہے لیکن پاکستان میں آج بھی ایسا نیم چلتا ہے تین تلاک کس پرکار سے ان کی بہن بیٹلی ہوگا ان کے جو تین تلاک دیتے ہیں جو مرد لڑکیوں کو دوستو سبھی لوگوں کو معلوم ہے کریئر برباد جدہ ہے مطلب ایسا گیرے ہوئے پاکستان انسان دوستو کی چا چار پاٹ پاٹ سدہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کھانے کیلئے روٹی نہیں ہے دردس 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 بچے پائدہ کر رہے ہیں اور بولتے ہیں دوستو کی مہ آئی جو کی بھارت کے وجہ سے ہوئی یہ بھارت نے ہمیں انشے گرائے آیا ہے بھارت دین پھل دیتا ہے پانی بڑھ دیتا ہے مطلب انہیں ایک پرکار سبھی لوگ کو جانتے ہیں بھارت کی پپولیشن بھارت دکھائی دے رہی ہے بھارت میں بھی اسی کوئی اچھا مطلب ایک سسٹم نہیں بیٹھا آئے آشتا آشتا دوستو بھارت اس پرکار سے آگے بڑھتا ہوں دکھائی دے رہا ہو سکتا ہے آنے وال اس کو سمائے میں بھارت کی پوزیشن بھی اچھی ہو سکتی ہے لیکن دوستو بات کے تین طلاق اور لڑکیوں کا کریرے کے ہندو میں سمجھو کہ پوری جیون برد ایک بار سادھی ہونے بعد اس سے رہتی ہیں کسی بھارت کا انہیں خطرہ نہیں جاتا کہ آدمی جو دوسری سادھی کر لے گا آئیں گے آپس میں جگڑی کریں گے ایسی کوئی مطلب دودھا نہیں ہوتی ہے لیکن سبھی لوگ مسلم میں یہ سب عام بات ہے یہ جنت جانے کے لئے سب کرنا پڑتا ہے اللہ خوش کرنے کے لئے سب کرنا پڑتا ہے پاکستان کا عیدی رواز ہے اس وقت انہیں لڑکیاں بھی مسلم عمد جانتی ہیں کہ ہم ان سے سادھی نہیں کریں گے سادھی کریں گے تو ہندو بواہش اور کر بھی رہی ہیں پاکستان کی آپ سب کریں گے نیلسو مڈو مہین